میرا سمپل ہے کہ کیا آپ سپریم بینگ کو اس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ سپریم نہ رہے کیا یہ کرنا درست ہے بالکل بھی نہیں مجھے ہی لگتا نہیں ہے نا جب جیسے ہی آپ اس کی مورتی بناتے ہیں تو آپ نے اس کو لیمیٹڈ کر دیا اور اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا اس لیے کہ جس کی آپ نے سپریم بنائی ہے کیا آپ کا خدا کیا آپ کا ایشور ایسا دیکھتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے تو اپنے اعتبار سے ایک مورتی تراج دی کسی کی آپ نے سر پہ ہاتھی کا سر لگا دیا کسی کی جگہ آپ نے بیل کا سر لگا دیا کبھی آپ نے چوہے کا سر لگا دیا کبھی آپ نے ساپ بنا دیا کبھی آپ نے درخت بنا دیا تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس خدا کو کسی کریشن میں تلاش کر رہا ہے جبکہ خدا اس کریشن کا کریٹر ہے یہ اس خدا کو آپ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ جو اس کی شان کو کم کر دیتا ہے اور یہ چیز ریشنلی غلط ہے اس لیے مورتی پوجا رہا ہے آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے اللہ نے بولا ہے ہمارے ہاں آپ مورتی پوجا کو مورتی پوجا بھی بات کر دیں جس مورتی کی آپ پوجا کر رہے ہیں وہ آکار اس عشور کا ہے آپ کو کیسے پتا چلا وہ آکار اس عشور کا نہیں ہے وہ آپ کو اسے ہوتا لگا بھائی وہ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ نہیں ہے اچھا جی سارتھی جی مورتی صاحب کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک آپ سے تو اسرائیل اور پیلسٹین کی مددے پر بات ہو سکتی یا کسی اور آپ کو کس پر کرنی ہے مجھے ایکچلی یہ سوال پوچھنا تھا اسرائیل اور پیلسٹین کی مددے ساہت کر کیونکہ بچپن سے لے کے ابھی تک مسلمانوں نے مطلب یہ سوال پوچھے ہیں مجھے کوئی کاندنسک انصر مجھے نہیں ملا ہے بسیکلی مورتی پوجہ کے اوپر ہے جیسے کی اگر مالیچہ ابھی حالی میں جو گنیش چطورتی ہوئی اس میں مسلمان کہتے ہیں تو مورتی کی پوجہ کیوں کرتے ہیں مورتی بولتی نہیں یا مورتی کھاتی نہیں یا مورتی اپنی ہیلپ نہیں کر سکتی تو یہ سوال میں اللہ پر بھی کرتا ہوں کہ اللہ بھی بولتا نہیں اللہ بھی اپنی مدد نہیں کر سکتا اور پھر آپ اللہ پر کیوں بانتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے اقیدہ ہے تو ہم کہتے ہیں مورتی پر ہماری آستہ نہیں ہماری اس آکار پر آستہ ہے ہندی میں ورڈ ہوتی ہے ہم اسے بولتے ہیں آھستہ آپ اردو میں بولتے ہیں اقیدہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آستہ اس آکار میں ہے اس پتھر پر نہیں ہے بسیکل اس آکار کی پوجہ کرتے ہیں تو یہ اگر میں لوگ کوئی مسلمان مجھے یہ بولے کی مورتی پوجہ میرے اسلام دھرم کے حساب سے گلت ہے تو مجھے اس سے کوئی پر problم نہیں ہے پھر اگر وہ بولتا ہے کہ illogical ہے اور یہ تم لوگ جو کرتے ہو illogical ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں تو یہ میرے سمجھ کے بات ہے ملکی صاحب یہ سوال پسنا رکھتا ہے دیکھیں آپ نے جو اپنی بات رکھی وہ کچھ assumptions کی بنیاد پر رکھی ہے تو مثلا آپ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک مورتی اپنی مدد نہیں کر سکتی وہ بات نہیں کر سکتی وہ سن نہیں سکتی ہے تو کیا آپ کے پاس کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں ایک مورتی جو ہے وہ اپنی مدد آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں نہیں کرتا میں تسلیم اس کو مجھے لگتا ہے میری آستہ ابھی میں بھی اپنی آستہ سائیڈ میں رکھ دوں آپ بھی اپنی آستہ سائیڈ میں رکھ دیں let's stop on rational ground کہ کیا ہم کسی مورتی کے بارے میں کوئی بھی بورتی ہو کوئی بھی سٹیچی ہو وہ گاندھی جی کا مجسمہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کیا ایک مورتی اپنی مدد آپ کر سکتی ہے یا بات سن سکتی ہے یا کر سکتی ہے دیکھیں اس کا جواب وہی ہوگا جو میں سوال آپ کو کروں گا اللہ کے بارے میں جو اگر اللہ کر سکتے ہیں مورتی نہیں کر سکتی ہے وہاں پر بھی آئیں گے نا آپ کے ساتھ میں مورتی ہے آپ کے گھر میں یقینہ بھی ہوگی جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں پر ہوگی کیا آپ نے کیا بھی کسی مورتی کو بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے روبوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں دیکھیں یہ تو کلیر کہا رہا ہوں ایک پتھر کی مورت نہیں بول سکتی ہے اگر اس میں آستھا نام کی وہ عقیدہ نہ ہو آپ اٹھا دیجئے آپ اس لیے پتھر ہی مورتی کیسے بولے گی نہیں بول سکتی ہے نہیں بول لئی ہے اچھا وہ پتھر کی مورتی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اپنے آکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ پتھر کی مورتی ہے اس کے اوپر آپ کچھ ڈال دیں اس کے اوپر کچھ بیٹھ جائے کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ ہٹا نہیں سکے گی آپ سے وہ گفتگو نہیں کر سکے گی آپ کی بات سن نہیں سکے گی کچھ نہیں ہو سکے گا یہ سب آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کی جو اور میری جو نالیج ہے نا وہ دونوں کی نالیج دیفنیٹیو ہے یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو یہ تو اللہ پر بھی اپلائے ہوتا ہے نا اب آپ آجائیں اب آپ آجائیں اللہ کے اوپر کیا آپ کو دیفنیٹیو لی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد نہیں کر سکتا کیا آپ کو دیفنیٹیو لی پتہ ہے کہ اللہ بول نہیں سکتا سننی سکتا جب تک آپ ثابت نہیں کرتے ہاں بالکل پتہ ہے جب تک آپ ثابت نہیں کرتے میں بالکل بولوں گا یعنی absence of argument is an argument according to you تو یہ چیز تو مفتی صاحب دیکھئے آپ نے کہا آستھا سے ہٹ کر تو آپ کی بھی آستھا کی بیچ میں آرہی نا نہیں ایک بھی رٹ آپ خود یہ مان کے چل لیں کہ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیب نہیں ہے دلیب نہیں ہے دیکھئے آپ کی مورتی کے hold on آپ کی مورتی کے اپنے اپنا مدد نہ کرنے یا بولنے اور نہ سننے کے اوپر تو آپ نے خود اقرار کر لیا کہ مورتی کرتی نہیں ہے اچھا تو کہ مورتی ایک ہمارے فیزیکل ورلڈ میں ہے تو فیزیکل ورلڈ میں دو چیز ہے ہم اس کو اپنے observation کے ذریعے جان سکتے ہیں ہمارے فیزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہ ہمارے فیزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے تو فیزیکل لازد اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دکھاؤ تو میں مانوں گا دیکھئے اگر اللہ تعالی اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالی اس کے اپنے مدد کرنے یا دوسرے کے مدد نہ کرنے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو پتا نہیں تو آپ کا پتا نہ ہونا دلیل تو ہو نہیں سکتی دیکھئے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر میں آستھا کے بیسز پر نہ مانوں تو بالکل صحیح دات ہو لی کہ آپ نے کہ ایک مورتی اپنی ہیلپ نہیں کر سکتی پر یہ سیم چیزیں اللہ پر بھی اپنائے ہوتی ہیں جب تک اللہ کرتا نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر absence of proof ہے تو یہ چیز میں اپنے مورتی پر بھی لگا سکتا ہوں کہ absence of proof میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے جو کی مورتی اپنی ہیلپ نہیں کر سکتی نہیں نہیں ایسے تو proof نہیں ہے ماں proof ہے وہ proof اس طرح ہے کہ physical world میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو observation کی بنیاد پر جج کرتے ہیں وہاں تو proof ہے تو مفتی صاحب physical world میں اللہ کو کہہ جج کریں گے آپ یہ بتائیے مجھے اللہ کو آپ کو ورل جبان دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ حصہ نہیں ہے وہ تو physical world کا creator ہے اس کو physical loss کی بنیاد پر آپ جج کریں ایک میڈا تو اللہ تو اسلام کی نصر سے کیٹر اگر مان لے جیے اللہ کیلہ میں بودھوں سپرمین ہے تو آپ مان لیں گے سپرمین کو سپریم بین کہیں گے سپرمین تو مین ہو گیا سپریم بین کہیے ارے نام اس کا سپرمین ہے پر مان لے سپرمین نام کی تو آپ نام اس کا وہ دیں گے جو اس کی شان کے مطابق ہو آپ اگر کسی باشتر کو hold on آپ اگر کسی باشتر کو کسی پرائے منسٹر کو کلر کہنے لگیں تو کیا یہ صحیح ہوگا اس کا پروٹوکول ہے آپ سپریم بین کہیے ہم مان لیں گے آپ نہ کہیے سپرمین نہ کہیں کیونکہ وہ مین ہیں ہاں ہاں میں بولوں ابھی ایک بات ہے کیا اللہ کو یا گاڈ کو کیا یہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس سے کمپیر کیا جا سکتا ہے آپ نے بتائیے اگر نہیں کیا تو آپ نے پرائیم نیسٹر کا کیسے اگزامپل جھوڑ لیا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کمپیرشن نہیں کیا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کمپیرشن پرائیم میں واضح اعلان ہے کہ جو کیریٹر ہے جو خدا ہے جو سپریم بین ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے یہ مطلب ہے لیکن مثلا آپ کی بات کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کی لینگویج سے ہی مثال دی جائے تو وہ ہم آپ کی مثال دے رہے ہیں اللہ کی مثال نہیں دے رہے ہیں دیکھیں یہ تو تو وہی بات ہوگی نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مالی جو قرآن ہے سپریم بینگ بولتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے نہیں مسئلہ تو نہیں پر میں سپریم بینگ بولی ہے نا let's not talk about the words سپریم بینگ بولی ہے اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو سپریم بینگ بولے اب مجھے بتائیے کہ سپریم بینگ جو ہے وہ فیزیکل ورلڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے سپریم بینگ فیزیکل ورلڈ کا حصہ ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا میں اس پر کومنٹ نہیں کیا اب مجھے اس کے نیچر کے بارے میں نہیں پتا نہیں نہیں اگر آپ اتنے دیپ فیلسوفی کل ٹاپک آپ مجھے بتائیے کومنٹ تو کرنا پڑے گا کومنٹ تو کرنا پڑے گا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو سپریم بینگ ہے وہ فیزیکل ورلڈ کا حصہ ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو اور نہیں ہے تو آپ کو مانے کہ وہ نہیں ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کیا جو سپریم بینگ ہے وہ فیزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے یہ بتائیے نہیں ہو سکتا وہ فیزیکل ورلڈ کا spirits تو اس کا تو اس کا مطلب آپ نے اس کو limited کر دیا اگر وہ mandate تو وہ aq آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو وہ limited ہے کی نہیں ہوا نہیں بلکل نہیں اس کی وجہ ہے آپ نے کہا ابھی میں جواب دے رہا ہوں اب آپ مجھے جواب دینے دیں گے ہم اگر یہ کہیں کہ خدا تعالی فیزیکل ورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو لیمٹ کر دیا یہ اگر آپ یہ اعتراض کریں گے نا تو یہ جواب یہ ہوگا اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیا ایک انلیمٹیڈ پاور والی ذات کوئی ایسا کام کر سکتی ہے مثلا کوئی پتھر اٹھا سکتی ہے کوئی پتھر کیریٹ کر سکتی ہے جس کو وہ نہ اٹھا سکے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انلیمٹیڈ لیمٹیڈ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ جس ایشور کو آپ پوچھتے ہیں وہ انلیمٹیڈ ہے کے انلیمٹیڈ ہے جس ایشور کو آپ پوچھتا ہوں وہ صرف ایشور ہے اب مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اپنی manufacturing پاور ہے نا بالکل دیکھو میں نے آپ کو شروع کیا کہ میں انتے лес کے بارے میں کومنٹ کی کہ میں انتے ض data کے بارے میں نہیں جانتا آپ جتنا ہم جانتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس infinite power ہے اگر میں نے جنگل کا شیر کبھی دیکھا ہی تو میں اس کے نیشن کے بارے میںแہم AS بات ڈائی ورڈ نہ کریں میں نہیں کر رہا آپ سوال آپ خدا کے جو بھی اشور ہے جس کو بھی آپ پوچھتے ہیں اس کے پاس infinite power ہے으ی خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ میری دنیا چلا سکتا انفینٹ پاور ہے کہ finite power ہے یہ بتائیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں اس کے نیشن کے بارے میں نہیں جانتا سمپل سی بات تو میرا انصار تو بھو گیا نا آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا ہاں یہ بتائیے ایک منٹ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں چلیں 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 آپ نہیں جانتے logic کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا تھوڑی بہت rationality تو آپ کے پاس ہوگی کیا God finite ہو سکتا ہے کیا God finite ہو سکتا ہے God مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا نیچر ہے اس کے حساب سے وہ ہو سکتا ہے God finite ہو سکتا ہے تو پھر God نہیں ہو سکتا جو اس کا نیچر ہے اس کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ کو نیچر جانتے نہیں ہیں آپ کو نیچر جانتے نہیں ہیں آپ کو آگے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو philosophy یا rationality آتی ہوگی اب آپ کچھ بھی کہنے لگے ہسنے لگے آپ خود ہی یہ مان رہے ہیں کہ آپ کو اس کا نیچر نہیں پتا تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اپنے نیچر کے تباہ سے finite ہو سکتا ہے جو بھی اس کا نیچر ہوگا جس کو میں نہیں جانتا اس کے حساب سے وہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچر کو میں نہیں جانتا ہوں اس گوڑ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے نیچر کے تباہ سے finite ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبطس contradiction ہے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گوڑ کا نیچر میں بلکل نہیں جانتا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہیں سمجھ آپ نہیں پا رہے ہیں ہم تو آپ پا رہے ہیں جو بھی تک آپ نے نہیں کہی ہے آج بولنے تو دیں گے مجھے میں سمجھاتے ہوں جو ہرے 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 ہر نہیں ڈالنے والا نہیں ہوں میں آپ کی زندگی نہیں چلا رہا ہوں آپ کی زندگی میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے میرے آپ سے کوئی آمنہ سامنا کبھی ملاقات نہیں ہیں جس ایشور کو آپ دن رات یاد کر رہے ہیں جس کے سامنے آپ ہاتھ بانگ کر کھڑے ہوتے ہیں جس کے جس کی آپ پوجہ کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو چلا رہا ہے وہ آپ کو بنانے والا ہے وہ آپ کو کھلانے والا ہے پلانے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اتنا دخل ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو بل بل بھی بتانی ہے کہ وہ فائنائٹ ہے یہ انفینٹ ہے تو بھائی یہ تو زبدست کانٹری لیکشن ہے مجھے آچہ آپ مجھے یہ بتائیے اگر وہ میری زندگی میں امپیکٹ کر رہا ہے تو میں اس کی پوچھا سپوس پرائیم منسٹر ہے بھائی میرا پرائیم منسٹر اگر وہ مجھ پر کیسا امپیکٹ کرتا ہے میں اس سے مطلب رکھوں گا نا بھائی اس کے افریقہ کے ساتھ میں یا کسی طرح کیا مجھے کہا نہیں آپ کو میں کب کہہ رہا ہوں میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عیشور کی پوجہ کریں اس کی کوئی مورتی نہ بنائیں چونکہ جیسے ہی آپ اس کی مورتی بناتے ہیں تو آپ نے فورا آپ نے اس انفینٹ کو فائنائٹ کر دیا اس انفینٹ کو آپ نے فائنائٹ کر دیا چونکہ جو بھی فائنائٹ ہو گیا گوڈ ہونے سے گوڈ جو ہے کبھی بھی فائنائٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ فائنائٹ ہو سکتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خدا کو limited کر دیا چونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ کیا کوئی چیز جو infinite ہے وہ finite ہو سکتی ہے یہ تو وہ ہے کیا کہ نہ چاہیے اس کو fallacy بولتے ہیں یہ تو fallacy ہو گئی کیا ہم سمندر کے پانی کو ایک گلاس میں complete کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی بات ہے کیا سرکل اسکوائر ہو سکتا ہے یعنی یہ fallacy ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی جو ہے ایک infinite being finite نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ god کی ذات پہ کومنٹ کرنے آنگے تو مجھے اس کا ذواب تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا انصر تو نہیں دیا اچھا ایک بات ہے مورتی کیوں اللہ سے بہتر یا نہیں ہے کیوں بہتر ہم تو ایک منٹ ہم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ہم supreme being کا لفظ استعمال کریں گے آپ بار بار اللہ کا لفظ لے کر آ رہے ہیں اس میں ایک بائیسنس ہے وہ بائیسنس یہ ہے کہ آپ ہی سوچیں گے یہ جو اللہ ہے نا یہ مسلمانوں کا بھگوان ہے بائی اللہ اس supreme being کا نام ہے جس supreme being کو آپ ایشور کہہ رہے ہیں ہم اللہ کہہ رہے ہیں زبان کا فرق ہے یہ زبان کا اختلاف ہے آپ میں اور میرے میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ کیا supreme being نے create کیا ہمیں یا lower being نے کسی کو create کر دیا آپ بھی supreme being کو create مانتے ہیں ہم بھی supreme being کو create مانتے ہیں ہم نے نام کچھ اور دیا آپ نے نام کچھ اور دیا لیکن نام وہ ہونا چاہیے جو اس کی شائعہ نشان ہو اور اس کی شان کو کم نہ کریں مثلا آپ سپریم بیئن کو سپر مین نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مین ہو جائے مجھے بتائیں یہ جو پروٹوکول بنایا ہے کس نے کس نے بنایا ہے آپ کوئی سے بتا لگا کس نے بنایا ہے اچھا آپ کوئی سے بتا لگا کہ اس نے بنایا ہے ازائرزی بات ہے کہ اس پروٹوکول کو اس نے اپنے انبیاء کو دیا ہے انبیاء کے ذریعے انسانیت تو یہ تو اسلام آپ مجھے بیان کرے ہیں اور وہ پروٹوکول ایسا ہے کہ جو ہم اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ کسی بھی سپریم پاور کو کسی بھی سپریم پاور کو اس طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ سپریم نہ رہے کیا یہ اس کے ساتھ انجسٹس نہیں ہوگی دیکھیں دیکھیں میں اگر میں بولو ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے میں نے پھر سے بولا کہ عقیدہ اور آستہ میں عقیدہ کی بات کرتے ہیں آپ کی نظر میں سپریم پاور کوئی شیف نہیں نظر میں ہے اس کا شیف عقیدہ اور آستہ کو سائیڈ میں رکھ دیجئے مجھے بتائیے کہ کیا کسی سپریم بینگ کو اس طرح آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ سپریم نہ رہے میں نے کہاں ڈسکرائب کہ سپریم نہ رہے نہیں مجھے بتائیے کہ ہاں یا نا کہ یہ درست ہے یا نہیں دیکھیں آپ ہاں اور نا میں جواب پوچھیں کہ مجھے آپ پر سوال دیکھو میرا سوال سمپل ہے کہ کیا آپ سپریم بینگ کو اس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ سپریم نہ رہے کیا یہ کرنا درست ہے بالکل بھی نہیں مجھے ہی لگتا جیسے ہی آپ اس کی مورتی بناتے ہیں تو آپ نے اس کو لیمیٹڈ کر دیا اور اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا کیسے ایک میڈے اس لیے کہ جس کی آپ نے کیا آپ کا خدا کیا آپ کا ایشور ایسا دیکھتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے تو اپنے اعتبار سے ایک مورتی تراج دی کسی کی آپ نے سر پہ ہاتھی کا سر لگا دیا کسی کی جگہ آپ نے بیل کا سر لگا دیا کبھی آپ نے چوہے کا سر لگا دیا کبھی آپ نے ساپ بنا دیا کبھی آپ نے درخت بنا دیا تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس خدا کو کسی کریشن میں تلاش کر رہا ہے جبکہ خدا اس کریشن کا کریٹر ہے یہ اس خدا کو آپ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ جو اس کی شان کو کم کر دیتا ہے اور یہ چیز ریشنلی غلط ہے اس لیے مورتی پوچھانا ہے نہیں دیکھیں آپ نے ریشنلٹی اسلام سے جوڑی اس لیے آپ کو غلط لگ رہی اگر آپ اسلام سے نہ جوڑے جو کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایک بار آپ اسلام عقید ہے اور آستہ کو پری رکھیں تو اللہ پر بھی وہ سوال جائے میں نے اسلام کا نام لیا نہ میں نے اللہ کا نام لیا میں بات کر رہا ہوں سپریم بینگ کی اور پیورلی ریشنل گراؤنڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے اپنے ریشنلٹی ریشنلٹی ہوتی ہے ایک منہ یہ آواز مجھے سمجھ نہیں ہے کیا بولتے ہیں بھائی صاحب ایک نالی جیسلام سے آپ کو میں نے بیچ میں کاٹ دیا تھا میں آپ کو جواب دے دوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ اور مورتی ہے ہمارے نظر میں اس کا ایک آکار ہے تو وہ disrespect نہیں ہو سکتا ہم یہ مانتے ہیں وہ آکار اس عیشور نے آپ کو خود بتایا ہے کہ یہ میرا آکار ہے یہ والا تو کیا آپ کو عیشور نے خود بتایا ہے کہ وہ آکار نہیں ہے آپ مجھے بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ عیشور کا وہ آکار نہیں ہو سکتا اور عقل کے ذریعے بھی عقل کے ذریعے بھی سمجھ میں آنے والا ہے آپ مجھے بتائیے آپ کے عیشور نے یہ بتایا ہے کہ یہ والا میرا آکار ہے آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے اللہ نے بولا ہے ہمارے ہاں اب آپ مورتی پوجا کو ڈیفینڈ کرنے آئے نا تو مورتی پوجا بھائی بات کر دیں کہ جس مورتی کی آپ پوجا کر رہے ہیں وہ آکار اس اشور کا ہے آپ کو کیسے پتا چلا وہ آکار اس اشور کا نہیں ہے وہ آپ کو اسے ہوتا لگا بھائی وہ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ نہیں ہے یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے ہم نے دلیل دے دی کہ جیسے ہی آپ کسی اشور کو آکار بنائیں گے ہسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہسنہ باز مرتبہ ایک سنجیدہ گفتگو میں انسان بے بخوفی کی وجہ سے ہستا ہے تو وہ منت کریں ہم نے جب یہ ثابت کیا کہ خدا کا آکار نہیں ہے تو عقل کی بنیاد پر کیا اور وہ یہ کہہ جیسے ہی آپ نے کدھر کیا کیا سنجیدہ جیسے ہی آپ اس کا آکار بنائیں گے فوراں آپ نے انفینٹ کو فائنائٹ کردیا اور انفینٹ فائنائٹ نہیں ہو سکتا یہ ہماری ذریعہ آپ اس کو توڑ دیجئے آپ اس کو توڑ دیجئے میں نے کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا میں نے کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا تمک اللہ میں نے یہ کہا اب آپ اس کا جواب دیجئے آپ نے بڑا مزاک اڑایا کہ ایک بھگوان کا ہاتھی کیا اللہ ہاتھی میں نہیں آسکتا کیوں بھائی میں بتا رہا ہوں کیا اللہ ہاتھی میں نہیں آسکتا یہ ہیٹڈ ڈیویٹ ہے نہیں لہجہ تو لگ رہا ہے لہجہ لگ رہا ہے کچھ آمیر اقصاب آگئے ہیں ماشاءاللہ نہیں میرے بھائی وہ الگ ہے تو اب آپ کو ہم نے دلیل دے دی آپ کو دیکھیں دو کام کرنے میں آپ سے بھائی پوچھا تھا اللہ ہاتھی میں نہیں آسکتے میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں ان دونوں کو آپ توڑ دیجئے میں مان جاؤں گا آپ ہمارے اس رول کو توڑ دیجئے کہ ایک انفینٹ فائنائٹ ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر ون آپ یہ ثابت کر دیجئے جو مورتی جس کے ساتھ میرے سوال کا جواب نہیں جانتا یہ آکار ایشور کا ہے اور ایشور نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا آکار ہے یہ دونوں ثابت کر دیجئے مفتی صاحب آپ پہلے یہ بتائیے کیا اللہ اس مورتی میں آسکتا ہے یہ نہیں آسکتا ہے میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں آپ جو ثابت کرنا چاہے کریں تو اگر نہیں آسکتا آپ نے لیمٹیڈ کر دیا اللہ کا لیکن ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے مورتی میں اللہ نہیں آسکتا ٹائم سٹیکنگ بھائی جی we are silent شروع جی بھائی بھائی آپ کو پہلے میرے سوال کا جواب دینا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کیا مورتی میں اللہ نہیں آسکتا اگر آپ بولیں گے نہیں آسکتا پھر میں جواب دوں گا 43 رہ گئے 42 جلدی کریں بھائی دو سوال آپ سے رکھیں جلدی جلدی ٹائم ختم اور آپ کا 38 رہے آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی ٹائم چلا آپ کو ٹائم دکھرا ہے 34 اگر آپ جواب دینا شروع کریں گے میں ٹائم بڑھا سکتا ہوں جی آواز نہیں آئی 20 سیکنڈ رہ گئے اگر آپ جواب دینا شروع کریں گے میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا کیا 15 سیکنڈ ہے اللہ مورتی میں آسکتا ہے 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں نہیں آسکتا 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں آخر میں آپ بلاس بھی ہی کریں گے مجھے پتا ہے 5 سیکنڈ ہے چلو بھائی ٹھیک ہے ہو گیا کامی میں کہتا ہوں ان کے دماغ کس کا بنا ہوا ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی مورتی میں نہیں آسکتا یا نعوذ باللہ مزالی کسی ہاتھی میں نہیں آسکتا ہم کہتے ہیں نہیں پھر کہتے ہیں اللہ جی ہمیں لیمیٹیٹ کر دیا واو جی جیت گئے پرانہ ریلیجن سر اولٹس ٹیویلیزیشن سر سر جیت گئے اچھا جب ان سے پوچھو کہ بھی انفینیٹ فائنائنٹ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب غائب اس کا جواب نہیں دیں گے حضرت یہ جاتے جاتے کہہ گئے ہیں اللہ ہار گیا اور مورتی جیت گئی یعنی پہلے مورتی لڑے گی تو پھر جیتے گی بلکل آپ اپنے سوامی دیانند سرسوتی سے پوچھ لیجئے وہ ستیارت پرکاش میں جب ان سے پوچھا گیا کہ مورتی کے اندر ہم وید کے منتر پڑتے ہیں تو آتما پرویش کر جاتی ہے عشور کی اور فلاں فلا مورتی انہوں نے کہا اگر پرویش کر جاتی ہے تو چیتن کیوں نہیں ہوتی یہ سوامی صاحب کہتے ہیں کہ چیتن کیوں نہیں ہوتی وہ بات کیوں نہیں کرتی تو یہ اعتراض مسلمانوں کا نہیں ہے یہ سناتنیوں کا اعتراض ہے آریہ سماج کا تو آپ پہلے یہ جو بھائی آئے تھے پہلے آپ آریہ سماج کے ساتھ نپٹ لیں پھر ہمارے ساتھ بات کیجئے کہ ہمارا لیول پی ایچ ڈی ہے آپ مونٹسری کے سوڈنٹس آریہ سماجیوں سے ہی بات کر لیں میرا بھائی بہت شکریہ سوامی دیانند سرسوتی جی اپنی بات پر اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں ان کی جیوان ہی ہے سوامی دیانند جی کی آتم کا تھا اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں جو بھانگ پی کہ جو ہوں میں ایک مندر میں لیٹ گیا تو ایک بوڑی عورت آئی گاؤں کی تو جو مندر کی مورتی رکھی ہوئی تھی میں بلکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ایک گالی ون اس کے خوہ میں جا کے بیٹھ گیا اندر بیٹھ گئے ننڈی بیل تھے اس کے اندر بیٹھ گئے تو وہ جو آئی وہ پسٹات لے کے آئی جو بھی کھیر کھور لیا ہے اس صبح کو کہتے کہ میں اس کو دیکھ کے کہ میں بڑا حیرات ہوا لیکن کہ میں چونکہ رات کا بھوکا تھا بھانگ کے نسی میں جیادہ ملنگ ہو گیا تھا تو کہ میں وہ کھا لیا کہ میں پھر وہ بڑی لمبی چوڑی بات مانتے ہیں اس پر کہ دیکھیں بورتی پوڑا یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے تو مجھے اس کو پڑھ کے بڑی حسیہ ان کو دیکھ کے وہ ہی بات یاد آ رہی ہے جو آمیر بھائی نے کہی جی آم